کہیں پر یہ دیکھا جاتا ہے نمبرز کم نہیں آرہے نوجوانوں نے خودکشی کر لی کہیں محبت میں ناکامی ہے کہیں بیروزگاری ہے بہت سے مسائل ہیں اس پر ہم ڈسکشن کریں گے کاسیم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ریشو کیوں بڑھ رہی ہے اسلام علیکم شاہ صاحب دیو علیکم السلام بہت بہت شکریہ افراہ اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو کہہ لیجئے ڈسکس کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس طرح کے موضوعات پہ ایسی گفتگو جس میں یہ سمجھایا جا سکے کہ یہ جو کریکٹرز ہیں یہ جو ہمارے اردگرد ایسے لوگ ہیں جن میں خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے ان کو سمجھنا کتنا ضروری ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو صرف یہی کافی نہیں ہے ہمیں بھی ریسکیو کرنا چاہیے اپنے اردگرد اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو اپنے کولیگز کو اپنے جو رشتیں ہیں سارے ہمارے سب بڑے قیمتی ہیں ہر بندے کی جان کی ایک ورس ہے اور اگر ہم ایک آنکھ سے دیکھیں سمجھنے والی آنکھ سے تدبر شعور کی آنکھ سے اور بالخصوص اگر آپ کے پاس بڑا بنیادی سائیکولوجی کا علم ہے اور آج کے پروگرام کو آپ بغور سنتے ہیں بلکہ کچھ ہمارے دوست کہہ رہے تھے ہم لکھ لیتے ہیں پروگرام کی فیڈبیک ایسی آ رہی ہے کئی لوگ کے ذریعے ہم نوٹس لے لیتے ہیں تو آپ اس کے اگر پوائنٹس بنا لیں گے تو آج آپ بہت کچھ ایسا سیکھیں گے جو پہلے آپ کو سننے میں نہیں ملا ہوگا سیکھنے کو نہیں ملا ہوگا میں آپ کو اس موضوع کے حوالے سے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا میں ایک میرے دوست تھے اور وہ کسی اہم سیٹ پہ تائنات تھے ایک دفعہ میں انہیں ملنے گیا تو ان کے دفتر میں کافی رشت تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ سے میں ون ٹو ون میٹنگ کرنا چاہتا ہوں یہ آج سے تقریباً چھ سال پرانی بات ہے تو میں نے کہا جی شور مسئلہ کوئی نہیں آپ کاموں سے ذرا فری ہو جاتا نہیں ایسے کرتے ہیں ہم شام کو ملتے ہیں تو میں کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کے شہر میں لکی لیت تین دن کے لیے ہوں تو ہم شام کو بیٹھ سکتے ہیں شام کو ان کی مجھے کال آئی میں انظار کر رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رابطہ کرنا ہے اور پھر کٹھے بٹھیں گے چاہے کافی پہ میں نے کچھ ڈسکس کرنا ہے اور ان کی بات سے مجھے لگا کہ کچھ سنجیدہ چیز ہے کچھ ایسا ضرور ہے جو وہ سپیشلی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں شام کو انہوں نے کہا کہ نہیں میری کوئی مسروفیت ہے اور مجھے کسی پولیٹیشن کو ملنا پڑ گیا ہے میں انگیج ہو گیا ہوں تو میرے فارغ ہونے کا ٹائم مجھے نہیں پتا ہم آئندہ دنوں میں اگلے ایک دو دن میں ملتے ہیں آپ یہی پر ہیں لیکن نیکس ٹو ڈیز بھی ان کی کال نہیں آئی پھر ایک دن کال آئی انہوں نے کہا جی میں الہور آ رہا ہوں اور میری کو مسروفیت ہے ہائی کورٹ میں تو آپ وقت دے دیجئے میں نے وقت دے دیا لیکن ان کی پھر شام میں کال آئی انہوں نے کہا کہ میں ہائی کورٹ سے پری ہو گیا ہوں لیکن میرے زلے میں ڈسٹرکٹ میں کوئی ذمہ داری ایسی میری اچانک لگی ہے کہ میں آپ کو ملنی پاؤں گا میں واپس جا رہا ہوں تو پھر نیکس ٹائم انشاءاللہ لیکن بڑا ایک سنجیدہ میٹر ہے مجھے آپ سے ڈسکس کرنا اچھا تیسری صفحہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے مجھے رابطہ کیا تو میں نے معذرت کی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ملک سے باہر جا رہا تھا فیملی کے ساتھ ہالیڈیز سے اور میں ہانگ کانگ چلا گیا جب میں ہانگ کانگ گیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر واپس آ کے بات ہوتی ہے تو تیسرے دن میں نیوز پیپرز کو ڈیجیٹل پڑھ لیتا ہوں اب تو زمانہ جو ہے وہ سارا ای پیپرز کا آگیا ہے تو میں نے ایک انگلیش پیپر نکالا تو اس کے اوپر سرخی تھی میرے اسی دوست کی تصویر لگی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ انہیں خودکشی کر لیے آپ یقین کیجئے میں بتا نہیں سکتا کہ میرا میں کتنا غمزدہ ہوا کتنا دکھی ہوا اچھا اس وقت مجھے خیال آیا جب میں پاکستان واپس آ گیا تو کئی ان کے بھی دوست ایسے تھے جو میرے بھی دوست تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شاید صاحب آپ کو نہیں محسوس ہوا کہ یہ شخص جو ہے اتنا پڑھا لکھا انسان اور ایک اہم سیٹ پہ تائنات اور اتنا اس کا ایکسپوئیر اور جنٹل مین انسان اس کے اندر یہ ٹینننسی پائی جاتی تھی کہ اس نے آئندہ دنوں میں خود کو ختم کر لینا ہے تو میں نے اپنی کم علمی کا اطراف کیا میں کہا میں واقعی میں پڑا حیران ہوں کہ میری اس ایکسپوئیر چھ سال پہلے تک میں نہیں بھام پایا سمجھ پایا جان پایا تب سے مجھے خیال آ گیا کہ کیوں نہ میں اس پہ تحقیق کروں اور تحقیق کر کے میں پبلک کے ساتھ شیئر کروں کہ کیا کیا کام ہے جو ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ خودکشی کا رجحان آپ میں پایا جاتا ہے یہ رجحان آپ کے کسی جاننے والے میں پایا جاتا ہے یہ رجحان کہہ لیجئے کہ کسی ایسے شخص میں پایا جاتا ہے جو آپ کو بڑا پیارا ہے اور آپ کو خبر نہیں کہ چند دن بعد اب حقائق بڑے خوفناک ہیں دنیا میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ٹاپ کنٹریز میں نہیں ہیں جہاں پہ خودکشی کا رجحان ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو خود کو ختم کرنے کا رجحان ہے وہ کوریا میں ہے اور اور بھی کئی ممالک ہیں جہاں پر یہ رجحان بہت زیادہ ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں پچھنے کچھ سالوں میں یہ رجحان بہت تیزی سے بڑھا ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ تو خبریں بن جاتی ہیں کسی سیبل سرونٹ نے کسی آفیسر نے کسی بزنس مین نے کسی سلمڈٹی میں انڈو پارک دونوں میں آپ کو نظر آتا ہے انڈیا کے بھی سوشاند سنگھ کا واقعہ اور بھی کئی واقعات آپ کو ملتے ہیں لیکن بڑی دنیا ایسی ہے فراج جو کور کر جاتی ہے وہ پھر کیونکہ ایک سٹیگما لگ جاتا ہے ایک داغ لگ جاتا ہے کوئی کسی کو کیسے بتائے میرے بیٹے نے کیا کیا ہے کسی کو کیسے بتائے میرے ہزبن نے کیا کیا ہے کوئی کسی کو کیسے بتائے میری بیٹی نے کیا کیا لہٰذا اس کی ایک سٹوری پھر بڑھانی پڑتی ایسی میں کئی کہانیوں سے واقع ہوں جو گھڑی گئی ہیں فیملی نے گھڑی ہیں کہانی ہیں جب ان دنیا کو بتائے کہ ہمارا بچہ اصل میں وہ خودکشی تھی انہیں پھر کہانی بنائی کہ رات کو سویا تھا صبح اٹھا نہیں یا اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا یا چند دن سے بیمار تھا ہمیں پتہ نہیں لگا کوئی کہانی انہوں نے بنائی لیکن دراصل وہ جو موت تھی وہ خودکشی تھی اچھا اب میں آپ کے ساتھ جو آج میں ساری فرہ ڈسکشن کرنے لگا ہوں میں پھر واضح کر دوں اس میں کچھ چیزیں انتہائی سنجیدہ سمجھنے کے لئے اچھا اب میں فرہ بتاؤں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ایک ورڈ کہہ لیجیے یا دو ورڈز ہیں جن کو میں نے کٹھا کیا کہیں لکھ لینا چاہیے یاد رکھنے کے لئے یہ دس نشانی ہیں ان کو ٹین پوائنٹس کہہ لیں اور ہوتا ہی ہے کہ یہ جو ٹین پوائنٹس ہیں اگر ان کو سمجھ لیا جائے تو بڑے آرام سے آپ کو جو خودکشی کا سوسائٹ کا ٹاپک ہے وہ سمجھ آ جائے گا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ میری پانچ سال کی تقریبا ایک ریسرچ ہے ابزرویشن ہے اور یہ لیکچر میں نے ایک دفعہ جا کے سنگاپور میں بھی ڈیلیور کیا ہوا اچھا اب یہ بسیکلی جو ورڈ ہے نا وہ ہے سیڈ پرسنس سیڈ پرسنس جی یہ اس میں مطبع جو سیڈ ہے ایسے ڈی سیڈ پی ای آر ایس او این ایس سیڈ پرسنس ٹھیک ہے جی دس ورڈ بن جاتے ہیں یہ یاد رکھنے کے لیے ہے کہ اس کو اگر آپ نے یاد رکھنے تھا تو ٹین سائنز کیا ہیں اب جیسے جیسے یہ آپ سائنز کو سمجھیں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ فرض کریں آپ نے ٹک لگانے شروع کی اور کسی میں یہ پانچ پائنچ پائے جاتے ہیں تو وہ ونریبل ہو گیا ونریبل ہونے کا مطلب یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر چھت کا یہ کنارہ ہے بننا جس کو پنجاب میں کہتے ہیں اور کوئی یہاں کھڑا ہے وہ جیسے جیسے پاس آ رہا ہے وہ گرنے والا ہے جو یہاں کھڑا ہے اس کے گرنے کا چینس اس سے بہت زیادہ ہے اس سے بہت زیادہ ہے تو دراصل یہ اگر دس کہہ لیں سارے فاصلے کو تو پانچ کے بعد یہ چینس بڑھ گیا اور آگے جیسے بڑھتے ہیں تو گرنے کا چینس پھر کوئی ایک ادھا واقعہ ہے جس نے گرا دینا ہے بلکل اسی طرح سائیڈ میں جو ٹین پوائنٹس ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلا نکتہ ہے ایس اور ایس سے یہاں مراد ہے جینڈر یا سیکس بنیادی طور پر سیکس کا مطلب ہے میل فی میل تو دیکھا یہ گیا ہے جو ریسرچ ہے جس پہ میں نے بہت سا پڑا بہت سا ڈونڈا پتہ لگا جو اٹیمٹ ہے وہ زیادہ فی میل کرتی ہیں لیکن وہ فیلئر ہوتی ہے اچھا اس کے مقابلے میں مرد اٹیمٹ کم کرتا ہے لیکن وہ کامیاب ہوتی ہے وہ ہوئی ہے کافی افسوسناک کسی اتیاج بات ہوئی ہے یعنی اس کو ذرا سمجھیے گا دہان سے اگر کسی ہسپیٹل کی امرجنسی میں کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھا جائے جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور جس کی اچھی خاصی کہہ لیجئے اس پرائیسز کو مینج کرنے کا اس کا ایکسپوئیر ہے تو وہ کہے کہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں فی میلز بہت آتی ہیں لیکن بچ جاتی ہیں لیکن جو میل آتے ہیں وہ نہیں بچتے اور کیا محرکات ہیں محرکات یہ ہیں کہ جو میل ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ ڈیفنیٹ ڈیسائیڈ کر لیتا کہ میں نے کر لینی ہو لہٰذا وہ پلاننگ ایسی کرتا ہے کہ اس میں فیلیر نہیں ہوتا یعنی سوسائیڈ کی اٹیمٹ میں جو میل ہے اس کی اٹیمٹ سکسیسفل ہے فی میل کرتی ہے تو وہ تھریٹ ہوتا ہے بیسیکلی یعنی کہ طریقے کار ہی ایسا ہوتا ہے کہ جان جانی ہی جانی ہے اس میں جانی جانی ہی ہے اور ادھر اس کی کوشش ہوتی بچ جائے یہ ایک لا شوری طور پر کیسا عمل ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں مثلا خدا نہ خواستہ اگر کسی نے گولیاں کھانی ہیں تو وہ اتنی کھا لے گا جسے وہ بہوش ہو جائے اور ٹائملی اس کو اگر ریسکیو کیا جائے وہ بچ جائے اس کے مقابلے میں مرد اگر کھائے گا وہ اتنی زیادہ کھا لے گا کہ بچے گا نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک سب سے پہلے تو ایس آ جاتا ہے پھر ایج گروپ آ جاتا جی صحیح یعنی سیڈ سے اے ہے اے ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو ایج گروپ ہے یہ زیادہ تر اٹھارہ سال سے تیس سال کے لوگ ہیں یہ تو بہت کم عمری کی اچھا یہ ایکسپسٹنل کیسیز ہیں جو سارے پروفیشنلز ہیں ابھی ان کو بھی ڈسکس کریں گے میں پھر کہہ رہا ہوں دس کے دس پورے ہونے کافی نہیں ہے اگر کسی کے پانچ چھ سات ہو گئے ہیں آٹھ ہو گئے ہیں تو میں اب نام لے کے وہ واقعات نہیں بتا سکتا کیونکہ تاریخ کے اور آپ کی ماضی قریب کے بڑے واقعات ایسے ہیں آفیسرز کے سیبریٹی کے میں اگر نام لے لے کے بتاؤں تو وہ ٹارگٹ ہو جائے گا میرا خیال ہے اخلاقی طور پر وہ غلط ہو جائے گا کہ کئیوں کے جو پوائنٹس تھے وہ آٹھ بنتے تھے کئیوں کے ساتھ بنتے تھے لہٰذا وہ انتہائی ونربل تھے وہ بلکل خودکشی کے قریب تھے اور کوئی واقعہ ہوا اس کے بعد انہوں نے خود کو ختم کر لیا تو ایج جو ہے وہ بیسیکلی ایج ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو ونربل ایج ہے یہ ونربلیٹی کا ورڈ جو میں بار بار یوز کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے جس کی امید کی جا سکتی ہے جس کا چینس زیادہ ہے جس کا رجحان زیادہ ہے یعنی کہ تھوڑی نظر رکھنی چاہیے جیسے مثال لیجئے کہ فرش پہ اگر فرش گیل ہے اور صرف والا پانی جو ہے وہ پڑا ہوئے اس پہ کوئی ڈیٹرجنٹ پڑا ہوئے تو ادھر سلپ ہونے کا چینس زیادہ ہے لہٰذا وہ فرش جو ہے وہ ونربل ہے میں سمجھا پائے ہوں کہ نہیں ایک شخص جو ایکسرسائز نہیں کرتا اور شوگر زیادہ لیتا ہے اور پڑا رہتا ہے اور ایکسرسائز بھی نہیں کر رہا فوڈ بھی زیادہ لے رہا ہے شوگر بھی زیادہ اسے شوگر ہو جانے کا ڈیابیٹک ہو جانے کا چینس زیادہ ہے وہ ونربل ہے آپ سمجھ گئے میری بات چی جس طرح کوئی چھوڑی اگر پکڑی ہے تو بڑا ہینڈل کر لے گا لیکن بچہ ونربل ہے اسی طرح ایج جو ہے وہ اٹھارہ سال سے تیس سال کی جو عمر ہے وہ ونربل ہے اس میں انتہا کی کیئر کرنی شاہیے لیکن بدقسمتی یہ کہ اس وقت آپ کو اس سے چھوٹی عمر کے بھی واقعات ملنے لگ پڑیں گے اس کو آگے ڈسکس کریں گے اچھا اس کے بعد ڈی آ جاتا ہے تو ڈی جو ہے نا یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ڈپریشن ان میں ایک بڑی میچورٹی کو ڈپریشن ہوتا ہے لیکن انہیں پتا نہیں ہوتا یہ ڈپریشن ہے میں آپ کو پتا دوں کہ جو پیٹ کی درد ہے یا پیٹ کا مسئلہ ہے وہ درد ہوتی ہے پتا لگ جاتا ہے فوراں ہم ڈاکٹر سے جا کے میڈیسن لیتے ہیں کیونکہ اس کے کچھ سائنس ہیں کہ پین ہوگی لوز موشن آئیں گے وامیٹنگ ہوگی یا کہہ لیجئے بلوٹنگ ہوگی یا کچھ نہ کچھ ایسے سائنس ہوں گے اسی طرح فرض کیجئے اگر چیسٹ انفیکشن ہے تو کانسی ہوگی سانس لینے میں تکلیف ہوگی اگر آپ کو فلو ہو گیا ہے تو ناک بہے گا کان میں درد ہے برداشت نہیں ہوتی دانت میں درد ہے برداشت نہیں ہوتی آپ کو کوئی زخم لگ گیا تو بلڈ نکر رہے آپ فوراں جائیں گے جا کے سٹیسٹ لگوا لیں گے لیکن جو ہمارے ہاں رجحان ہے ذہنی بیماریوں کو سمجھنے کا وہ ٹیبوز کی شکل میں لیا جاتا ہے اور سیلف اویرنس بلکل نہیں ہے یہ سپورٹ نہ ایجوکیشن سسٹم کر رہے نہ پیرنٹنگ کر رہی ہے اور نہ ہی آپ کا میڈیا کر رہے میں شامل کروں گا میڈیا کو بھی کہ وہ سیلف اویرنس جس سے ہم بتا سکیں سمجھا سکیں کہ یہ وہ ٹرنڈز ہیں یہ وہ رجحان ہیں یہ وہ فیکٹرز ہیں جب وہ بڑھتے ہیں تو خودکشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے تو ہمیں وہ ڈی سے پتہ لگا ان کو ڈپریشن ہوتا ہے اب ڈپریشن کے بارے میں تھوڑی سی میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں میرا ڈپریشن کے حوالے سے سوال بھی ہے کیونکہ آج کی سوسائٹی میں بہت بڑھ گیا بچہ بچہ کہتا ہے میں ڈپریشن ہوں ہمیں لگتا ہے کہ ڈپریشن ایسا ہوگا کہ انسان کمرے میں بند ہو جائے گا دنیا ترک کر دے گا خاموش ہو جائے گا اکیلا رہے گا دکھی نظر آئے گا لیکن جو میں نے اردگیت observe کیا اس میں میں نے دیکھا ایسا نہیں ہوتا بلکل ہماری طرح بات کرتا ہستا مسکراتا شخص ایک دن پتہ چلتا ہے اس نے اپنی جان لے لی تو یہ کیا سائنس ہوتے ہیں ڈپریشن کی یہ دیکھیں ڈپریشن جو ہے نا کیونکہ میں اس کی ڈیفنیشن یا اس کو سمجھانا جو چاہ رہا ہوں یہ نہ سمجھے گا میں کچھ سائیکولوجیسٹ ہوں میں کیونکہ سائیکولوجی کا ایک طالب علم ہوں میں پڑھتا رہتا ہوں میرا ایک سپوئیر ہے دنیا کو ڈلیل کرنے کا تب ہے کہ اس شخص کو آگے کچھ نہیں دیکھ رہا یعنی نارمل بھی نظر آئے گا لیکن ڈپریشن نہیں ہے یعنی دیکھیں اس پہ اس کے کوئی فیزیکل سائنس کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے تو اس کی اندر کی کیفیت کی طرف آتے ہیں یعنی یہ کیفیت اگر ہمارے سننے والے کوئی بھی اس کو فیس کر رہے ہیں تو وہ سمجھ جائے کہ وہ ڈپریشن میں ہے یا مائلڈ ڈپریشن ہے ڈپریشن کی طرف چلا گیا اب وہ سائنس کیا ہے ایک بڑا سائنی ہوگا کہ اس کو مستقبل نہیں دیکھے گا اس کو کل نہیں دیکھے گا دوسرا سائن ہوگا لائف کے مننگ ختم ہو جائیں گے اگر جینے کا فائدہ کیا ہے یہ جینے میں ہے کیا پھر لائف کے کلر فینٹ ہو جائیں گے دیکھیں ایک تصویر ہے اس کے اگر کلر آپ اڑا دیں تو اس تصویر کی اہمیت نہیں رہتی یہ دنیا جو ہے اس دنیا میں سارے جو رنگ ہیں انہی سے خوبصورتی ہے یہ چہچہ ہارت سے خوبصورتی ہے تو سارے جو کلرز ہیں ٹیسٹ مزا نہیں دیکھا لائف میں اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا ہے مزا نہیں آرہا بس ٹھیک ہے پھر اگلا جو سائن ہے یہ اندر کی دنیا چل رہی ہے پھر ذرا باہر آتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں زیادہ کھانے لگ پڑتے ہیں کئیوں کی بھوک مار جاتی ہے بلکل الٹ اچھا بعض لوگ ڈپریشن میں وہ سوتے زیادہ ہیں بعض لوگ کی نیند اڑ جاتی ہے اچھا بعض لوگ جو ہیں اس ڈپریشن میں نوملی زیادہ تر دیکھا گیا وہ چھپ رہنے لگ پڑتے ہیں وہ آوائیڈ کرتے ہیں وہ سوشلی نہیں ملنا چاہتے ہیں وہ کمرے میں پڑے رہتے ہیں وہ ڈارک روم میں پڑے رہتے ہیں وہ ان کا دل نہیں کرتا ان کو لگتا ہے یار مجھے کوئی جج کر لے گا ان کو لگتا ہے کوئی جانچ لے گا ان کو لگتا ہے کسی کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا ہوں میرے مسئلے کیا ہیں تو وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں اچھا وہ نظریں نہیں ملائیں گے اچھا بعض لوگوں کی ذرا پرسنیلیٹی پھر بھی مضبوط ہوتی ہے وہ لگیں گے نارمل لیکن اندر ڈپریشن چل رہا ہے پھر کچھ لوگوں کا ڈپریشن کا جو سائن ہوتا ہے وہ اسکیپ پہ چلے جاتے وہ راہے فرار لیتے ممکن ہے کہ وہ ذمہ داریوں سے مذہرت کر لیں وہ نوکری چھوڑ کے بیٹھ جائیں وہ گھر بیٹھ جائیں وہ کمانے سے استیفہ لے لیں کہ جی میں نے کوئی کام نہیں کرنا ممکن ہے گھر چھوڑ کے چلے جائیں یہ جو دنیا تیاغ دی والا جو ورڈ تھا یہ ماضی میں بڑے کریکٹرز ہیں اور ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو چلتی ہستی بستی زندگی کو اچانک چھوڑتے ہیں اور اچانک چھوڑ کے کہیں نکل جاتے ہیں وہ پتہ لگے جی ملنگ ہو گیا وہ ملنگ نہیں ہوتا وہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے کیونکہ اویرنس نہیں ہے پھر اس کو اوویس ہے کہ انسانی جو نفس ہے نا اس نے فرح اچھے اچھے نام دینے ٹھیک ہے کہ نہیں اس نے ہر چیز کو بڑا خوبصورت سا کوئی نام دینا ہے تو وہ اس کا نام رکھتے ہیں کہ جی میں صوفی ہو گیا میں ملنگ ہو گیا میں یہ ہو گیا وہ اصل میں وہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں تو یہ ڈپریشن کا جو رجحان ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے اور میں آپ سے یہ گزارش کروں آپ کو واضح کروں کہ پچھتے دو تین سالوں میں یہ عمل بڑھ گیا ہے اس پہ ہم بقاعدہ پروگرام کر چکے ہیں اس کا اثر رشتوں پہ بھی پڑھا ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہر پہلو پہ پڑھا ہے کہ ڈپریشن انگزائٹی سوسائٹی میں پہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ڈبلی ایچو کی جو ریپورٹس ہیں اس کے مطابق ہر پانچوہ شخص پاکستان میں وہ کسی نے کسی آرزے کا شکار ہے اس کو کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہے ذہنی اب اس کو پتہ نہیں ہے ممکن ہے شروع میں وہ ناومید ہو لیکن وہ ناومیدی کچھ ماں تک رہے تو وہ ڈپریشن کی شکل اختیار ممکن ہے وہ شروع میں خوف زدہ ہو لیکن وہ خوف آنے والے دنوں میں ایک انگزائٹی کی شکل اختیار کر جائے ممکن ہے وہ کوئی سٹریس فیس کر رہا ہو اور وہ سٹریس فیس کرتے کرتے اس کو منیج نہ کرے اور وہ بائی پولر بن جائے ممکن ہے اس کو کوئی چیلنج آ جائے اور اس چیلنج کی وجہ سے جو اس کو سیڈ بیک ملا ہے وہ اس کے ابسیسیب کمبلچن ڈیسارڈر یا وہم کی بیماری میں کنورڈ ہو جائے سو یہ میں نے تیسرا فیکٹر بتا دیا سیڈ کے بعد پرسن کورڈ آ جاتا ہے پی اچھا پی میں پہلا جو ہے نا وہ ہوتا ہے پریویس اٹیمٹس یہ یاد رکھئے کہ اس میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی دیکھی گئی ہے جنہوں نے پہلے بھی کوئی اٹیمٹس کی ہوتی ہیں اور وہ ناکام ہوئی ہوتی ہیں یعنی خود کو نقصان پہنچانے کی جان لینے کی کہیں نہ کہیں ان کی کچھ اٹیمٹس ہوتی ہیں اکثر لوگ کٹس لگاتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یعنی اس کو ججمنٹل ہو کے میں نہیں یہ کمنٹ کر رہا اس کو سمجھئے گا کہ ایک جو کوچ کانسلر جو گائیڈ ہے اس کو کیا کہہ دیکھنا پڑتا ہے میرے سامنے جو شخص موجود ہے تو میں اس کی باڈی لینگویج پڑھوں گا اس کی آئی بال مومنٹ پڑھوں گا اس کی وربل لینگویج جو وہ بول رہا ہے وہ پڑھوں گا اس کے وربل لفظوں کے پیچھے جو معنی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ میں پڑھنے کے کوشش کروں گا پھر امپورٹن اگر آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہیں اور آپ کی جو پرسیپشن کی ایبیلٹی ہے پرسیو کرنے کی ایبیلٹی تھوڑی سی تیز ہے یا آپ مارڈن ورڈز میں اس کو آپ کہہ لیجئے تو آپ مائنڈ ریڈر ہیں انرجی ریڈر ہیں یہ بڑے آج کل مارڈن نام آئے ہیں وہ میری بہت اچھی ہے الحمدللہ اس کی میری فیڈبیک بڑی شاندار ہے تو آپ اس کی پرسیوڑی کی انرجی کو ریڈ کر لیتے ہیں کہ اس کا اورہ کیا ہے اس کی پرسیوڑی کی سٹرنٹ کیا ہو یہ کہاں سے دبی ہوئی ہے اس کے چیلنج کیا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے جو کچھ اس میں چل رہا ہوتا ہے اس کی وائبز آ جاتی ہیں تو آپ اگر آنکھ رکھتے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے اور سمجھ چاہیے اور شعور چاہیے تو آپ وہ پریویس اٹیمٹس آپ دیکھیں اس کے بازو پہ نشان ہوں گے میرے پاس کئی ایسے کیسز آئیں جس میں بچہ بچی کوئی بھی ہے جس کے بازو پہ یہاں پر نشان نظر آ رہے ہیں وہ سائن ہے کہ یہ کہیں ڈپریشن میں بھی رہا ہے اور اس نے کچھ اٹیمٹس کی ہیں جو وہ فیل ہو گئی ہیں اچھا پھر وہ بتا دیتا ہے اگر وہ کھلے تو وہ بتائے گا کہ جی میں نے پہلے اس سے پہلے کوشش کی تھی اور میں ایک بڑی بلندی پہ جا کے میں نے چھلانگ لگا لیکن مجھے ڈر لگا وہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو ایک سیلف لف کی اور سروائیول کی کٹ ہمیں قدرت نے دی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ ہمیں اگدم کہتی ہے کہ یہ تم کیا کرنے لگی ہو اچھا لیکن جب آپ مکمل بیمار ہیں وہ سو جاتی ہے یہاں بیماری با مقابلہ آپ کے سروائیول کی کٹ جو قدرت نے آپ کو دی ہے جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں جس کی وجہ سے پہلا سانس لیتے ہیں اور بچہ چیخ مارتا ہے روتا ہے اور دنیا میں آ جاتا ہے وہاں سے شروع کر کے آخری سانس تک ہچکی لیتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں آخر میں بھی آپ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے سانس لینا ہے تو یہ ساری سروائیول کی جو آپ کو ایک سوفٹر اللہ نے دیا ہے جس کی وجہ سے آپ بقا چاہتے ہیں زندہ رہنا چاہتے ہیں اس پہ بیماری غالب آ جاتی ہے جو سائنس بڑھتے ہیں یہ اتنا غالب آ جاتا ہے اتنا کلاوڈز آ جاتے ہیں اتنا ڈاک لگتی ہے زندگی کہ آپ کو زندگی کے کلرز ختم ہوتے ہیں محسوس ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور آگے کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی ایم نہیں ہے اور یہ پریویس ایٹمٹ بھی آپ کی پکڑی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے پریویس ایٹمٹ ای آ جاتا ہے ای جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایتھنال ڈرگز ای کو سمجھ یاد رکھنے کے لیے کہا ہے ادر وائز تو اس بسیکلی کہہ لیجئے ایڈکشن ہے بسیکلی لیکن ہم نے ای کے ایتھنال ڈرگز کہہ دیئے یاد رکھنے کے لیے ان میں سے ایک تعداد ایسی ملی ہے جو پہلے سے نشا کر رہے ہوتے ہیں اب وہ نشے کی شکلیں ہیں لازمی نہیں ہے کہ جس نشے کو آپ نشا مانتے ہیں وہ وہ کر رہے ہیں ممکن ہے کوئی اور نشا کر رہے ہیں اب نشے کی اتنی تنی فارمز آ چکی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے پاس ایک بڑا پرانا واقعہ ایک میرے پاس کانسلنگ کلائنٹ تھی ان کو پھر میں نے ریفر کیا کسی ری ایپ کی طرف تو وہ نرس تھی اور انہوں نے کیا کرنا شروع کیا انہوں نے کچھ جو انجیکشنز تھے وہی خود کو لگانے شروع کر دی اور وہ طاقت کے انجیکشنز تھے تو اس طاقت کے انجیکشنز سے ان کے اندر جو برین کیمیکلز سارے بدلتے تھے ان کو اچھا لگتا تھا ان کو سودھن فیل ہوتا تھا اور ان کو عادت پڑ گئی اور فرا انہوں نے دکھایا تو ان کے جگہ جگہ انجیکشنز کے نشان تھے تو یعنی وہ جو ٹیک کے نشے کی ہوتے ہیں اس کی بجائے وہ دوائیوں کچھ لوگ میڈیسن ایڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں